ایک دن عدم رحمت اللہ علیہ کا بخارہ کے باغات کی طرف سے گزر ہوا آپ ایک نہر کے کنارے جو باغات کے اندر سے ہوتی ہوئی نکلتی تھی بیٹھ کر وضو کرنے لگے آپ نے دیکھا کہ اس نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مزائکہ نہیں چنانچہ اٹھا کر کھا لیا جب سیب کھا لیا تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک کی اجازت نہیں لی اور نجائز طریقے سے کھا لیا ہے اور اس خیال سے باغ کے مالک کے پاس گئے باغ کی مالک ایک خاتون تھی وہ کہنے لگی کہ باغ آدھا میرا ہے اور آدھا سلطان کا ہے اور وہ یہاں نہیں ہیں بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارہ سے دس دن کی مسافت پر ہے اس طرح وہ سیب آدھا سلطان کا ہوا اور آدھا اس عورت کا اس عورت نے عدم رحمت اللہ علیہ کو اپنا آدھا سیب ماف کر دیا اب باقی رہا دوسرا آدھا اور اسے ماف کر آنے کے لیے بلخ تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی اس حالت میں آپ نے سارا واقعہ بادشاہ کو سنایا بادشاہ نے کہا کہ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تم کل میرے پاس تشریف لانا سلطان کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی اور بہت سے شہزادوں کے رشتے آ چکے تھے لیکن سلطان نے سب کو انکار کر دیا تھا کیونکہ لڑکی کی خواہش تھی کہ اس کی شادی کسی بہت نیک اور پرہیزگار شخص سے کی جائے جب بادشاہ محل واپس آیا تو اپنی لڑکی سے عدم رحمت اللہ علیہ کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا جو کہ آدھا سیب معاف کرانے کے لیے بخارہ سے آیا ہے جب اس نے یہ کیفیت سنی تو نکاہ منظور کر لیا جب دوسرے دن عدم رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پاس آئے تو سلطان نے ان سے کہا کہ جب تک میری لڑکی کے ساتھ نکاہ نہیں کرو گے تو میں آپ کو سیب معاف نہیں کروں گا عدم رحمت اللہ علیہ نے بہت انکار کے بعد مجبور ہو کر نکاہ کرنا منظور کر لیا اب بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاہ عدم رحمت اللہ علیہ سے کر دیا جب خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا ایک نہائیت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی تھی نہائیت خوبصورت اور مزین تھا عدم رحمت اللہ علیہ ایک کونے میں جا کر نماز میں مشکول ہو گئے اور صبح تک نماز پڑھتے رہے اور مسلسل سات راتیں اسی طرح گزر گئیں سلطان نے ابھی تک عدم رحمت اللہ علیہ کو سیب معاف نہیں کیا تھا اس لئے آپ نے پیغام بھیجا کہ اب مجھے سیب معاف کر دو سلطان نے کہا کہ جب تک تم میری لڑکی سے اجماع نہیں کرو گے میں تمہیں سیب معاف نہیں کروں گا آپ نے مجبور ہو کر لڑکی سے اجماع کیا اور جنابت کے گسل کے بعد نماز کے لئے مشکول ہو گئے اور ایک زوردار چیخ مار کر مسلے پر گر پڑے لوگوں نے جب دیکھا تو آپ کی روح نکل چکی تھی بعد ازا اس لڑکی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جسے آج دنیا ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے چونکہ لڑکی کے باپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس لئے ساری جاہدات اور سلطنت ابراہیم بن عدم کو ملی اب آپ کو ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کیسی ہستی تھی حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ یعنی ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کرو جہاں خدا کی بادشاہت نہیں ہے جو کہ ناممکن ہے ایک رات آپ اپنے شاہی محل میں سوئے ہوئے تھے کہ چھت پر کسی کے دھوڑنے کی آواز سنائی دی بیدار ہوئے تو آواز دی تم کون ہو جواب آیا کہ میں ایک مسافر ہوں میرا اونٹ گم ہو گیا تھا اس لئے اسے تلاش کر رہا ہوں آپ نے کہا ارے بیوکوف گھروں کی چھتوں پر بھی اونٹ ملتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اونٹ گھر کی چھت پر آ جائے اس شخص نے جواب دیا تم تو مجھ سے بھی زیادہ بیوکوف ہو کبھی خدا بھی شاہی محلات میں ملتا ہے تم ریشمی بستر پر آرام کر رہے ہو اور یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہیں خدا مل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس بات سے سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کی دل کی دنیا بدل گئی صبح اٹھے اپنے بیٹے کو تخت نشین کر دیا امور سلطنت اس کے حوالے کیے شہر چھوڑ کر جنگل کی راہ لی جنگل میں پہنچے تو شاہی لباس اتار کر ایک گڑریے کو بخش دیا اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے خود پہن لیے بلخ کو چھوڑ کر نیشہ پور آئے اور پہاڑ کی ایک غار میں عبادت کرنے لگے جمعہ رات کی رات غار کی چھت پر آتے لکڑیوں کا گٹھا جمع کرتے سر پر اٹھاتے اور شہر میں پہنچتے اور لکڑیاں بیچ کر جو کچھ حاصل ہوتا اس کا نصف اللہ کی راہ میں دے دیتے اور نصف سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر لیاتے ایک عرصہ تک یہی کام رہا پھر غیبی اشارے سے مکہ معظمہ پہنچے اور خاجہ فضیل بن عیاز رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہو گئے اور ظہری و باطنی کمالات حاصل کیے جن دنوں سلطان ابراہیم رحمت اللہ لے لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے بزار میں آیا کرتے تھے تو بلک کا ایک امیر آدمی بھی وہیں رہتا تھا اس نے سلطان ابراہیم بن عدم کو پہچان لیا اور بادشاہی چھوڑ کر لکڑیاں بیچنے پر بڑی ملامت شروع کر دی حضرت سلطان ابراہیم بن عدم کو اس کی باتوں پر بڑا غصہ آیا بیٹھے بیٹھے لکڑیوں کے گٹھے پر ہاتھ مارا تو وہ ساری سونے کی بن گئیں سلطان ابراہیم بن عدم نے سارا سونہ اس کو بخش دیا اور کہا کہ آج بلک کی سلطنت کی یاد کی نحوست کی وجہ سے میری حلال کی روزی ضائع ہو گئی اسی طرح جن دنوں سلطان ابراہیم بلک کی بادشاہ چھوڑ کر بیابان میں چلے گئے تو چند دن دریا کے کنارے پر قیام کیا وہاں عمرہ اور وزراء حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ دوبارہ تخت نشین ہو جائیں سلطان ابراہیم اس وقت اپنی گدڑی سی رہے تھے آپ نے سوئی دریا میں پھینک دی اور فرمایا کہ تم بڑے طاقتور حاکم ہو دنیا کے سارے اسباب تمہارے پاس موجود ہیں دریا سے میری سوئی نکال دو کوئی بھی سوئی نہ نکال سکا آپ نے بلند آواز سے کہا کہ اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی نکال کر لاؤ اسی وقت ہزاروں مچھلیاں اپنے موں میں سونے اور چاندی کی سوئیاں اٹھا کر پانی کی سطح پر تیرنے لگیں ایک مچھلی کے موں میں حضرت خواجہ ابراہیم بن عدم کی سوئی بھی تھی آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس سے سوئی لی اور تمام مچھلیوں کو رخصت کر دیا عمرہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہماری سلطنت تمام جہاں پر ہے اب ہمیں بلخ کی سلطنت کی ضرورت نہیں منقول ہے کہ ایک دفعہ خواجہ ابراہیم بن عدم قدس سرہ جعفر بن منصور کے پاس آئے جو اباسیوں میں دوسرا خلیفہ اور وارثے تخت و تاج تھا خلیفہ نے بڑے جوش کے ساتھ استقبال کیا اور سلام کے بعد کہا اے ابو اسحاق تمہارا کیا حال ہے خواجہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین ہم نے اپنا دین پست کر کے دنیا کو بلند کیا لیکن اب نہ تو دین باقی رہا اور نہ ہی وہ چیز ہی رہی جسے ہم نے بلند کیا تھا بلکل آج مسلمانوں کے وہی حالات ہیں دین سے مو موڑ کر دنیا کی طرف بھاگے تھے دین کو تو پہلے ہی خیر آباد کہہ دیا تھا لیکن دنیا بھی ہاتھ میں نہ رہی یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خون سے سستی کوئی چیز نہیں ہے ایک حدیث میں ہے کہ جب تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا تم سے آگے بھاگے گی اور جب تم دنیا سے نفرت کرو گے تو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ کے واقعات ہمارے لئے درس عبرت ہیں بڑے بڑے دنیا داروں کے نام و نشام مٹ گئے اور آپ کا نام انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا موسیقا 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 موسیقی